اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فیشن پوائنٹ ٹیلر اور میں ہراجہ عثمان شلوار کی جو اکثر تھیلی ویلی پاکٹ جو کسٹمر کہتے ہیں بنا کے دیں یہ آج میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو اس کا پراپر اور آسان طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا پیچھ لے لینا ہے بیس انجھ اس کی لمبائی ہے اور تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ انجھ اس کی چڑھائی ہے اس کے بعد اس کو سینٹر میں اس طرح کر کے آپ نے اس کے اوپر کریس لے لینی ہے یعنی کہ اس طرح لگا لینی ہے سینٹر کر لینا ہے اس کا اس کے بعد اس کے سینٹر میں آپ نے نشان لگانا ہے چھے انجھ کا اس طرح اس کو رکھیں اور دونوں سیڑوں پہ اس کو نشان لگا لیں اب چلتے ہیں یہ مشین کے اوپر اور آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں تقریباً اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی دوسری جیب کی طرح ہی ہوتا ہے یہ آپ اس طرح سینٹر میں رکھیں گے کپڑے کو اور جو ہم نے کریز ڈالیا ہے اس کے اوپر جو ہے جو ہم نے نشان لگایا ہے سوئی کو ادھر سے چلائیں گے اور دوسرے نشان تک لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ نشان کے اوپر آ گیا اس کے بعد ادھر سے ہم نکال لیں گے ادھر تقریباً آپ نے تین سے چار ٹانکے لگانے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگانے ہیں اور اس کے بعد پھر ادھر سے اسی طرح لے کے جانا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے نشان والی سیڈ ہم نے مولنا ہے مشین کو اور ادھر جو ہے ٹانکے کو پکا کر لیں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے دوسرا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں راجہ عثمان ٹیلر کے نام سے ہے اور ادھر بھی ہم ریگولر تقریباً کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو کو اپلوڈ کریں ادھر عظیم بھائی کا بھی کافی ورک جو ہے اپلوڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ادھر سے جو ہے ہم کینٹری سے اس کو سینٹر سے کٹ لگائیں گے اور یہ آگے لے آئیں گے اس طرح اس کے بعد ادھر سے ایک ٹکائی سیڈ ایک ٹکائی سیڈ یہی پروسیجر ہوگا دوسری سیڈ بھی اس کو ہم اسطری بھی لگا سکتے ہیں اسطری لگائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا اور صفائی سے آ جائے گا لیکن میں اسطری نہیں لگاتا میرا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اگر صفائی سے نہیں لگا سکتے تو پہلے اسطری ضرور لگا لیجیگا اب دونوں کپڑے جو ہیں ایک اوپر کا اوپر کی طرف ہو گیا اور نیچے والے نیچے کی طرف اور اب ہم اس کے اندر زپ لگائیں گے جیسا کہ ہم نے چھینج کا اس کا جو ہے وہ بنایا ہے مو تو چھینج کی جو ہے زپ ہے ہمارے پاس بڑی زپ بھی ہوتی ہے نو انچ کی اگر آپ وہ چاہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ میرے سے زپ کا پیکٹ مگوانا چاہتے ہیں بڑے ہیں تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے چار سو روپے کا ہم نو انچ کا پیکٹ دے رہے ہیں اور چھینج والی زپ جو ہے وہ ساڑے تین سو کی دے رہے ہیں سو زپیں ہوتی ہیں پیکٹ کے اندر دو سو زپ کو جو ہے نا علکہ سا کھیج کے رکھنا ہے اور کپڑے کو نہیں کھیجنا کپڑا برابر چلانا آپ نے زپ کو علکہ سا کھیج کے رکھنا ہے خود بہ خود صفائی سے ہی آئے گی انہیں تو اٹھی ہوئی زپ جو ہے نا ایک اٹھی ٹیپ ہوتی ہے آپ نے اکسار دیکھا ہوگا زپ آپ کی اٹھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی علکہ سا زپ کو کھیج کے رکھیں گے بلکل خود با خود وہ اپنی جگہ کے اوپر بعد میں بیٹھ جائے گی جب چلائی لگے گی اس طرح جو ہے ہم نے اس کو جو ہے مکمل کر لیا ہے تو اب میں آپ کو اس کی جو ہے بکایاں تھیلی جو ہے بنانی دکھاتا ہوں تو دوستو زب کو کھول لیں گے اور یہ سارا جو کپڑا ہے اس کو اس طرح ہم نے سامنے سے باہر نکال لینا ہے یعنی کہ دوسری سیٹ سے اب یہاں پہ ہم اس کو جو ہے بند کریں گے اس سے بہتر طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا میں اسی طریقے سے کافی عرصے سے لگا رہا ہوں اور یہ نہایتی آسان اور زبردست طریقہ کا رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح لگائیں تھیلی والی پاکٹ نئے آنے والے دوستو سے گزاری شاہد ہے کہ میرے اس چینل کو اور نئے چینل کو راج آسمان ٹیلر کو دونوں کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں یہ ہماری پاکٹ تیار ہو گیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ